حافظی قرآن لڑکی نے پانچ ماہ کے حمل کے بعد ایک ایسا بچہ جنم دیا کہ ڈاکٹرز کی بھی چیخیں نکل گئیں میں اس وقت کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی اور میرا پورا وجود خوف سے کام رہا تھا میرے شوہر کے پاس واپس آنے کا وقت ہو گیا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا میں سولہ سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی اور شادی کو دو مہینے ہی گزرے تھے کہ مجھے خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی مجھے شروع سے ہی ان سب چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا دوسری طرف میرا شوہر بھی خاصا وحشی اور جاہل انسان ثابت ہوا تھا میں بیٹھی اس کا انتظار کری تھی جب ساس تیزی سے گمرے میں داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی یہ تم ابھی تک کسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو؟ جلدی سے کپڑے دبدیل کرو تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر کو سجی سمری عورتیں بہت پسند ہیں میں بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی میں نے اپنے شوہر کے دل میں گھر کیا تھا ورنہ اس نے مجھے پہلے ہی دن کے بعد صاف الفاظ میں بتا دی تھی کہ اگر میں خوبصورت نہ ہوتی تو وہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کرتا میرا کرتار میری عزت نفس اور میرے ہنر اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے تھے صرف اور صرف ایکی چیز اسے پسند تھی اور وہ تھی میرا خوبصورت جسم کبھی کبار تو اپنے اس خوبصورت جسم کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ جس دن میری خوبصورتی ڈھل گئی اس دن نہ جانے میرا شوہر میرے ساتھ کیسا صلوق کرے گا خیر یہ تو بہت ہی آگے کی باتیں تھیں فلحال مجھے اپنے آپ کو کسی طرح سے اس کی جاہل حرکتوں سے بچانا تھا اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو سوچے سمجھے بغیر ہی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے آج کل جو دور تھا میں جانتی تھی کہ اس میں بہت ترقی ہو گئی ہے اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ نوجوان نسل بھی اچھی خاصی بگڑ گئی ہے مگر میرے شوہر پر کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا تھا وہ فرنگیوں کی ویڈیوز اور تصویریں دیکھتا رہتا تھا اور پھر ان تصویروں اور ویڈیوز کو مجھ پر لاغو کرنے کی کوشش کرتا تھا روتی تھی پیٹتی تھی چلاتی تھی اسے کہتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی لیکن وہ میرے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ سے بردستی کرتا اور میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیتا تھا جس کی وجہ سے میں مکمل طور پر بے بس ہو جاتی تھی ایک بار میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں شکایت لگانے کی کوشش کی تو میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور مجھے کہنے لگی کہ خاموش ہو جاؤ کچھ تو ہدا کر خوف کرو اس طرح کی باتیں کسی کو نہیں بتائی جاتی ہیں تو میرے اور بیوی کے درمیان ناراض ہونا کسی کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اگر تمہارا شہر تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے تو تمہارا حق ہے کہ اس سے صرف اور صرف اپنے آپ تک ہی محدود رکھو اسے اپنی ماں کو بھی نہ بتاؤ اپنی ماں کی بات سن کر مجھے میتر وقتی میں انہیں کہتی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں تو ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہیں میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے جب میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے سمجھنے کے بجائے مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے امی بہت عجیب سے انداز میں میرے شہرے کی طرف دیکھتی اور پھر میں اس پر اسرار انداز میں مسوراتے میں کہتی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ کہ کسی اور کے گھر میں خوار ہو رہی ہوتی تو میں نے کتنا سمجھایا تھا مگر تم نے اس وقت میری بات نہیں مانی اب تمہارے پاس کمپرومائز کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے امی کو تو چھوڑی دو میری بہنیں ہی میری بات ماننے اور سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی میری بڑی بہن تو صاف انداز میں مجھے کہہ دیتی تھی کہ آج کل ہی سب کچھ معمول بنا ہوا ہے تم کچھ زیادہ ہی نیک ہو گئی ہو اسی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں ایک بار تھنڈے دماغ سے سوچو تمہیں سب کچھ تمہیں اچھا لگنے لگے گا اور اس سے خوفزت ہونے کے بجائے ان کو انجوائی کرنا سیکھو میں تمہیں یقین سے کہتی ہوں کہ تمہاری زندگی سکون میں آ جائے گی ہر طرح کے مسئلے پریشانیاں دور ہو جائیں گی ان کی باتیں سنن کے میں روتی تھی پیٹتی تھی اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتی تھی اور سوچتی تھی کہ یا تو زمانہ کچھ زیادہ ہی ترقی کر گیا ہے یا پھر میں ہی نیک ہو گئی ہوں پھر بعد میں مجھے یہی حیال آتا تھا کہ میں نیک نہیں ہوئی میں تو ویسی ہوں جیسے اسلام کے مطابق ایک لڑکی کو ہونا چاہیے بس زمانہ ہی ہے جس نے پہاشی کو معمول بنا لیا ہے اور گوروں کی روایات کو اپنا لیا ہے خیر میں معمول کی طرح اپنے کمرے میں لیٹھی ہوئی تھی اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا میرا شہور پچھلے تین دنوں سے گھر پہ موجود نہیں تھا ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور شام کے وقت تھی اس نے مجھے کال کی تھی اور اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ رات کے وقت تمہارے ساتھ میں کچھ بھی کروں گا یہ اس پہ واویلہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی تھی کہ اسے میرے شہور سے غصت آتا ہے اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اسے پسند نہیں ہے کہ میں کسی بھی چیز کے معاملے میں اس کے سامنے اعتراض کروں ان ساری باتوں کے بارے میں اس نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی بتایا تھا اور تب میں بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی اور میرے پاس اس کے بعد ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن جیسے جیسے راستے رکھتے گئی ویسے ویسے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے گئے اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اس قدر ظالم ہو سکتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد تو ہر رات ہی میرے شوہر معمول کے بنا لیا ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی آرام کر رہی تھی جب وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور چہرے سے بہت بر جوش نظر آ رہا تھا اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہونے لگی میں یہی سمجھی تھی کہ شاید اسے کاروبار میں منافع ہوا ہے یا کوئی اور اچھی خبر لے کر آیا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹی وی کی طرف بڑھا اپنے ساتھ لائی ہوئی فلم کو جب اس نے چلایا تو مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی سکرین پر نظر آنے والے مناظر میرے لیے کسی طور پر بھی قابلے قبول نہیں تھے وہاں پر موجود مرد اور عورت ہر طرح کے لباس سے بے نیاز تھے یہ سب دیکھ کر میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور اچانکہ مجھے اپنے شہر کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی جلدی سے اپنی آنکھوں کے اوپر سے یہ ہاتھ اٹھاؤ ورنہ مجھ سے بھرا کوئی بھی نہیں ہوگا مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ سامنے نظر آنے والے مناظر کو دیکھ سکتی میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگی خدا کے لیے اس طرح کا ظلم مت کریں آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتی اب کی بار وہ کھل کھلا کر ہسنے لگا اور کہنے لگا تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم یہ چیزیں دیکھو میں تو صرف اور صرف تم پر تجربہ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم کس حد تک سہ سکتی ہو اب کی بار میں زور زور سے نفی میں سر ہی لانے لگی میں نے اسے کہا کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری پسند اور ناپسند کو دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتا میں نے ہمیشہ جو چاہا ہے وہ پایا ہے اور میری ماں نے کبھی مجھے نہیں روکا اور کسی اور میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے میری مرضی کے خلاف چلا سکے تمہارے لئے بہترین ہے کہ تم خاموشی سے میری بات مان لیا کرو ورنہ تمہیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی طلاق دے دوں گا طلاق انام سن کر میری رہی صحیح حمت ہی ختم ہو گئے میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی اور میرے گھر والے بھی مجھے کسی بھی صورت کو بول نہیں کریں گے اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے واشفرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی سب لوگ اسے کسور بار سمجھتے ہیں اور یہ انہیں غلط نظروں سے دیکھتے ہیں میں اپنے شوہر کی لڑائی جھگڑے کو اس چیز کے ذریعے ختم نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ میری تو خواہش تھی کہ کوئی تیسری راہ نکال آئے اور سب کچھ اچھے طریقے سے چلنا شروع کرتے ہیں خیر میری احتجاج کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر ڈریسنگ روم میں چلے گئے اور جب وہ باہر نکلے تو اس نے ہاتھ میں بیلٹ اٹھا رکھی تھی یہ دیکھ کر میں نے دوبارہ سے ایک نظر سکرین کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ کیا تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا اس نے مجھے کہا کہ میں خدا سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں میرے سامنے اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے فیلحال تم وہ کرو جس کے لئے میں کہہ رہا ہوں اس کا چہرہ یکتم ہی غصے سے لال ہو گیا یقیناً اسے میری یہ بات پسند نہیں آئی تھی مگر مجھے بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میرا مقصد صرف اور صرف اسے سمجھانا تھا اور اسے اس سب سے دور رکھنا تھا بہت تیزی سے چلتا ہوا اور میرے پاس آیا اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور ان کے گرد بیلٹ کو لپیٹنے لگا میں نے دیکھا یہ سب کھل سکرین پر نہیں چل رہا تھا اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کے وہ ہسنے لگا کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر چیز ہی دیکھ کر کروں گا اب کیا تم نے مجھے اتنا نالائق سمجھ لیا ہے میرے اپنے پاس بے دماغ ہے اور وہ اچھا خاصا چلتا ہے کچھ چیزوں میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا صرف میرے ہاتھوں پر ہی نہیں بلکہ اس نے میرے پیٹ پر بھی بلٹ باندھ رکھی تھی اور اچھا خاصا زور سے جس کی وجہ سے میری سانس بھی بند ہو رہی تھی مگر اسے مجھ پر ترسی نہیں آ رہا تھا اس کے بعد وہ میری گردن پر چھک گیا اور مجھے بے چین کرنے لگا مجھ سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا میں اسے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی لیکن میں نہیں گھر پا رہی تھی میں مکمل طور پر اس کے کابو میں تھی اور پھر پوری رات ہی میں اسی طرح سے روتی رہی تڑکتے رہی لیکن اسے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر رحم نہیں آیا صبح کے وقت جا میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلو میں ہی سو رہا تھا اس کے چہرے پہ کسی بھی قسم کی پشہ مانی یا فکر مندی نہیں تھی اس کا چہرہ ہر قسم کی پریشانی سے آزاد تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ گنے گار ہو کر بھی اتنا پرسکون ہے اور میں عبادت کرنے کے باوجود بھی اتنی بے چین ہوں اسی وقت میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ دوبارہ اس کو اس طرح کا موقع نہیں دوں گی چونکہ اس کی کمپنی صرف اپنے شہر میں نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے شہر میں اس کی برانچیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر ٹکتا نہیں تھا بلکہ شہر شہر سفر کرتا رہتا تھا ایک خوشی کے بعد میری یہ بھی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ دے کر نہیں جاتا تھا اور مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں تھا جب وہ گھر سے دور رہتا تھا تو یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تھی تب میرے چہرے پہ مسکراہت چھائی رہتی تھی اور میری ساس میری یہ حالت دیکھ کے مجھ پہ تنز کرتی تھی بگر مجھے اس کی باتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میرا مقصد صرف اور صرف سکون تلاش کرنا تھا اور سکون ہمیشہ اس کی غیر موجود کی میں ہی ملتا تھا جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرے ماں بننے والی ہوں تو یک دم ہی سب کچھ بدل گیا کے پیچھے کھومنا شروع ہو گئی تھی وہ میرے ہاتھ سے زیادہ خیال رکھتی تھی اس کی زبان بیٹی بیٹی کہتے تھکتی نہیں تھی میں اس اچانک تبدیلی پہ بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ شاید وہ مجھ سے بیٹے کی توقع کر رہی ہے اور اگلے دن اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور تیزی سے اس کے پاس کی میں نے اسے کہا ماں جان کہ آپ اس وجہ سے میرا اتنا خیال تو نہیں رکھ رہی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو بیٹا دوں گی میری بات سنن کر پہلے تو اس نے حیرس سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اس کے لبوں پر ایک پیکی سی مسکراہٹ آگے اس نے مجھے کہا بیٹا تم نے یہ کیسے سوچ لیا میں تو اس وجہ سے تمہاری اتنی فکر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تم ہی وہ عورت ہو جو میرے بیٹے کو وارث دو گی اور اس کی نسل آگے بڑھاؤ گی ایک ایسی عورت جو کہ میرے بیٹے کی نسل پڑوان چڑھائے گی میں کیسے اس کے سب برا سلوک کر سکتی ہوں اور جہاں تک بیٹا بیٹی کا سوال ہے تو اس سوچ کو بھی اپنے سہن سے نکال دو جو بھی پیدا ہو بس صحت مند ہو اور اس کے علاوہ مجھے کسی دوسری یا تیسری چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے ساس کی بات سنکا میرے لبوں پہ مسکراہت پھیل گئی میں بھی تو ایسے ہی چاہتی تھی جب میں نے اپنی ماں جان سے اس بارے میں بات کی تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ تمہاری ساس دل کی بھری عورت نہیں ہے بس وہ تم سے تھوڑی سی ناراض ہیں ان کی ناراض کی کی وجہ سے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی یہ رشتہ میرے شوہر کی مرضی کے مطابق ہوا تھا لیکن صرف چند دن تک ہی اس نے مجھ سے محبت جد آئی اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی پہلے والی حالت میں شلا گیا جسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا خیرہ مجھے بھی ان چیزوں سے زیادہ تقریب نہیں پہنچتی تھی میں نے بھی اس کے رنگ میں رنگنا دھلنا سیکھ لیا تھا اس کی ساری عادتیں میں نے پھول کر لی تھی سوائے اس عادت کے کہ وہ فرنگیوں جیسا سلوک بیوی کے ساتھ کرنے کی خواہش رکھتا تھا جس دن وہ یہاں سے گیا تھا اس دن ہی مجھے یہ خبر ملی تھی میں نے اسے بات نہیں کی اور اپنی ساس کو کہا کہ وہ ہی میرے شوہر کو اس بارے میں بتا دے شام کے وقت جب میں نے اپنی ساس سے دوبارہ پوچھا تو مجھے کہنے لگیں اس نے اپنے بیٹے کو بتا دیا اور احمد یہ سلوکب بہت خوش بھی ہوا اس وجہ سے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی کہ احمد نے مجھ سے ایک بار بھی کول کیوں نہیں کی اسے چاہیے تھا کہ مجھ سے رابطہ کرتا مجھے مبارک بات دیتا مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب میں بہن امید سے ہوئی تھی تب اس کے شوہر نے بہت جشن منایا تھا اور اس جشن میں اس نے سارے خاندان کو شامل کیا تھا وہ اپنی بیوی کو گھومانے کے لیے بھی لے کر گیا تھا اور اس کے علاوہ اسے بہت ساری چیزیں بھی خرید کر دی تھی بلا شبہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھی لیکن اس نے میری بہن کو بتایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بہت اہمیت رکھتی ہے دوسری طرف میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ یہی احساس دلائیا تھا کہ وہ صرف اور صرف میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے ساتھ ہے اس کے علاوہ اسے میری کسی دوسری چیز سے وہ فرق نہیں پڑتا وہ کمرے میں آتا تھا اور مجھے استعمال کرتا تھا اور خاموشی سے نکل جاتا تھا اس بات کے علاوہ اس نے دوسری کبھی بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے میرا حال پوچھا تھا نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی کسی ضرورت کے بارے میں پوچھا تھا اس کا مقصد صرف اور صرف میرے وجود کو استعمال کرنا تھا مجھے تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ اس نے شادی بھی صرف اور صرف اسی فجہ سے کی ہے اور ابھی اس بات کو ایک ایسا کارنامہ سر انجام دینے والا تھا کہ جس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا میں کبھی سکون سے اپنی زندگی گزار پاؤں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان تجربے میں اس حد تک پڑ جائے گا کہ ہر طرح کی چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے گا میں اپنے گمرے میں لیٹی آرام کری تھی اور آج میرے شوہر نے تقریباً ایک ہفتے بعد ہی میرے پاس آنا تھا اور اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لڑ کھڑاتا ہوا کمرے کے اندر تاخن ہوا اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی اس نے میرا ہاتھ چھٹک دیا اور مجھے کہنے لگا جلدی سے بستر پر جا کے لیٹو اور میرا انتظار کرو میں تھوڑی ہی دیر بعد تمہارے پاس آتا ہوں اس کے الفاظ بہت ہی مشکل سے ادا ہو رہے تھے میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اچانک ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا وہ اس نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے اس بات کی بلکل بھی توقع نہیں تھی میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے کہ مجھے تو ایسے جیسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وہ دوبارہ میری حلق پر چلائے اور مجھے کہنے لگا میں نے تمہیں کہا ہے کہ وہاں بستر پہ جا کر سیدھی لیٹ جاؤ اگر تم مجھے وہاں پر تھوڑی دیر میں نام نہیں دی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری اتنی بری حالت کروں گا کہ پورے ایک ہفتے تک تم ٹھیک طرح سے چل نہیں پاؤ گی اس کی یہ بات سن کر مجھے اپنے قدموں کے نیچے سے جان نکلتی بھی محسوس ہوئی بھٹیزی سے بستر پہ گئی اور لڑ گئی میں جو سوچ رہی تھی کہ اب اس کی ساری عادتیں ختم ہو جائیں گی صرف اور صرف میرا وہم ثابت ہوا وہ پہلے سے زیادہ جنگلی اور وحشی بن کر آیا میں وہیں پڑے جی بھی تھی جب دوبارہ صرف کمرے پہ دستک ہونے لگی دربازہ کھولا تھا سامنے میری ساس کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے ایک دوائی میرے حوالے کی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ دوائی پی لو میں تمہیں یقین سے کہتی ہوں کہ تم اپنے ہوش اور حواظ کھو بیٹھو گی اور تمہیں کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوگا تمہیں ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی تم بس یہ پیو اور اپنے آپ کو اپنے شہر کے حوالے کر دو تمہیں زندگی سکون میں آ جائے گی میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں میں تو سمجھتی تھی کہ آپ تبدیل ہو گئی ہیں انہوں نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں ظلم نہیں کر گئی بلکہ میں تو صرف ایک نیک کام کر رہی ہوں اگر تم اس نیک کام کے بارے میں پتا چل دائے تو تم بھی بڑھ شڑ کر حصہ لینا شروع کر دو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جھوڑ دیا انہیں کہا خدا کیلئے مجھے سالی بات ہو کے بارے میں صاف الفاظ میں بتائیں تاکہ میں بھی کچھ سوچنے کے قابل ہوں سکتوں جب سے میں یہاں پر آئی ہوں تب سے آپ ماں بیٹا مجھ میں تجربے کرنے کے علاوہ اور کچھ کری نہیں رہے آپ کے نزدیک میری اہمیت ایک گڑیا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جسے جب دل کیا جوڑی اور جب دل کیا توڑ دیا بی بی زیادہ ڈرامے نہ لگو جلدی سے اپنی کمرے میں جاؤ تاکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں یہی حکم دیا ہے کہ تم بستر پر لیٹ کر اس کا انتصار کرو اگر تم اسے وہاں پر نامیں نہیں تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارا کیا حال کرے گا یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اسی سوچ میں مبتلا ہو گئی کیا یہ بات بھی میرے شوہر نے میری سانس کو بتا رکھی تھی اور پھر اس کے بعد مجھے شک ہونے لگا کہ میرا شوہر ہر بات ہی اپنی ماں کو بتاتا ہے چاہے وہ ہم دونوں کے درمیان کتنی ہی پرسنل کیوں نہ ہو اور یہ عادت کوئی اچھی عادت نہیں تھی میں اپنی شوہر کو سمجھانا چاہتی تھی مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے میں خاموشی سے بستر پر چاکے لیٹ کی تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا وہ اس وقت شرٹ سے بہنیاز تھا اس کی حالت دیکھ کے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا بلا شوہر پچھلے ایک ہفتے سے میں بھی اس کے قریب نہیں گئی تھی مجھے بھی اس کی طلب محسوس ہو رہی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا پتہ نہیں وہ اس پار میرے ساتھ کیا کرے گا میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ پیار بھرا رویہ رکھے اور اس کی جہالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی لیکن دوسری طرف ہو تھا کہ جب تک وہ کوئی گناہ والے کام نہیں کر لیتا تھا تب تک اسے کوئی سکون نہیں ملتا تھا وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے پہلوں میں لیٹ کر کہنے لگا تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے اتنا عرصہ کیسے سبر کر لیا اور اب کی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور میرے ہاتھ کو مسلنے لگا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مجھے کس طرح سے اس کام کے لیے رازی کرنا ہے وہ میری کمزوریوں کے بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سے آگا تھا جیسے جیسے وہ میرا ہاتھ مسل رہا تھا ویسے ویسے مجھ اپنے گل کی دھڑکن بھی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بے کابو ہو جاؤں میں ایک مضبوط عورت بننا چاہتی تھی جسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مگر جانتی تھی کس انسان کے ہوتے ہوئے یہ کام بہت ہی مشکل ہے شاہر کے بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا وہ ہستے لگا اور کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں گھر پہ موجود ہوتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں چلو میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں اور آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں تم سے دور کیسے اتنا وقت اتنی خوشی سے گزار لیتا ہوں یہ کہہ کے وہ میرے قریب آ کر لیٹ گیا اس کا سر اس وقت میرے کندے پر ٹکا ہوا تھا میں ہمیشہ سے ایسے چاہتی تھی کہ میرا شہر میرے کندے پر سر رکھ کر تھوڑا سا وقت گزارے اور مجھے اپنی دن کے حالات کے بارے میں بتائیں مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا میرا شہر جب بھی میرے قریب آتا تھا تو صرف اور صرف ایک مقصد لے کر آتا تھا جب میں نے موبائل پر چلنے مری ویڈیوز کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ ویڈیو کسی ایک لڑکی کی نہیں بلکہ وہ بہت ساری لڑکیوں کی ویڈیوز تھی جو میرے شہر کے ساتھ اس کے فلیٹ میں موجود تھی میں نے بے یقینی سے اپنے شہر کے چہرے کی طرف دیکھا وہ زور نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تم آگے بھی دیکھو تم مجھے گھر میں اتنے نخرے دکھاتی ہو کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی دیکھو یہ لڑکیاں کتنی خوشی سے کام کر رہی ہیں حالانکہ میرا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہ یہ بات بہت ہی مزے اور فخر سے کہہ رہا تھا میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو تم میرے سامنے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو پہلے تو اس نے حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں میں نے یہ حق نہیں دیا کہ تم میرے گریبان تک پہنچو اور جہاں تک غیرت کرنے کا سوال ہے تو سب سے پہلے یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مجھے خوش رکھو اور مجھے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھو ایک دن تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو اور دوسرے دن میری بات ماننے سے انکار کر دیتی ہو اس طرح کی صورتحال رہی تو میں کیسے تمہارے ساتھ ایک لمبی زندگی گزاروں گا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اسے کہا کہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہوں ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتی ہوں اپنے جائز حقوق بھی پورے کرتی ہوں لیکن جس طرح کے کام کی آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں وہ کام کرنا میرے لئے بہت ہی مشکل ہے اس کا دماغ خصے سے گھومنے لگا تھا اس کی آنکھیں دوبارہ سے لال ہو گئی تھی اس کی یہ بدلتی بھی حالت دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا اب کی بار اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے کابوں میں کر لی اور مجھے کہنے لگا کہ آج تو میں نے ایک بہت ہی ضروری کام کرنا ہے آج میں تمہاری یہ زبان بند کر دوں گا تاکہ تم کچھ بھی نہ کہہ سکو تمہاری اسی بکواس کو سن کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور یہ کہہ کر اس نے قریب پڑی ہوئی ٹیپ اٹھائی اور اسے میرے موہ پر لگا دیا میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آباز ہی نہیں نکل رہی تھی اور اب تو میری تکلیف میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھوں کو بھی کابو کر لیا اور اسے بھی رسی سے بان دیا مجھے لگ رہا تھا میری آخری وقت آگیا اور میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ فی الحال میری حالت ایسی نہیں ہے جو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو میں اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ صرف میری پیٹ میں اس کا بچہ موجود ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی وہ جلدی سے اٹھا اور موبائل سامنے کر کے رکھ دیا اور موبائل پر نظر آنے والے مناظر کو دیکھ کے مجھے جان نکلتی بھی محسوس ہونے لگی میں زور زور سے ناس سر میں ہلا رہی تھی وہ تیزی سے میرے پاس آیا میری گردن کو پکڑ کر اسے ایک جگہ پر رکھ دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں میری مرضی کے خلاف حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہ رہے تھے وہ بہت زور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ ابھی بھی ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے تو مجھے اجازت دو تو میں یہ کمی بھی پوری کر دوں گا اس نے میری علماری کا رکھ کیا آنسو اس نے ایک کالے رنگ کا دو پٹا نکالا جسے لے کہ وہ میرے پاس آئے اور میری آنکھوں کے گرد بانتے ہوئے کہنے لگا تمہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوتا ہے نا چلو میں تمہارا یہ خوف بھی دور کر دیتا ہوں مجھے جان اپنی وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ موی طرف بڑھتا ہر حد کروز کرتا اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور میری ساس بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر آئی وہ جلدی سے میرے شاہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی یہ سب کچھ چھوڑو اور میری بات بہت بہت سے سنو میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا اپنی ماں کی بات سنکر وہ جھنجلا آ گیا کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس وقت مصروف ہوں اس کی ماں نے اسے کہا کہ اس مصروفیہ سے بڑھ کر تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اپنی جان کو بچاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ اب کی بار وہ بھی تھوڑا سا محتاط ہو گیا اور فکر مندی سے اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے اس کی ماں نے اسے کہا کہ پچھلے دنوں جو کچھ تم ایک لڑکی کے ساتھ کر کے آ رہے ہو بس اس کے گھر والے اب تم سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں ان دونوں کی باتیں سنکر میری آنکھوں میں تیزی سے آنسوں بہ رہے تھے میں سوچ رہی نہیں سکتے تھے کہ وہ دونے اس قدر سالم ہو سکتے ہیں یعنی وہ جو کچھ بھی کرتا تھا اپنی ماں کو بتا کر کرتا تھا مجھے اپنی ساس پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے اسے کبھی بھی منع کرنے کی یا روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی چاہے وہ کچھ بھی غلط کیوں نہ کر لے اور ابھی بھی ایسا ہو رہا تھا وہ اسے یہاں سے بھاگنے کی ہدایت کر رہی تھی اسے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا باہر سے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی تھی جسے دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی میں اس وقت کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی چندھی کہ ان کا جوان جہان بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں نہ چلا جائے اسی وجہ سے وہ اسے بچانے کے منصوبے بنا رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر آج ایک بار وہ اسے یہاں سے فرار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ پیسے دلوا کر کچھ نہ کچھ سٹ کر لے گی ابھی سب سے ضروری کام اسے یہاں سے باہر نکالنا تھا میری ساس نے جلدی سے میرے ہونٹوں پر ٹیپ ہٹائی اور مجھے کہنے لگی تم بھی اپنے موہ سے کچھ پھوٹ لو اور مجھے بتاؤ کہ اس کی کیسے مدد کروں مجھے گھروں کے بارے میں جاننے کا ہمیشہ بہت شوق تھا میں کسی کے بھی گھر میں جاتی تھی تو اس کا سارا دھانچہ دیکھتی کہ گھر کی ایک ایک چیز اور ایک ایک دیوار ایک ایک دروازے کے بارے میں مجیل ہوتا تھا جب میں اپنے سسرال لائی تب میں نے پورے گھر کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا تھا اور مجھے پتا چلا تھا کہ گھر کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا ہے جس کے ذریعے گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے اور پچھلے حصے تک جانے کا دروازہ بھی میرے اپنے کمرے میں ہی موجود تھا اگر میں اس وقت چاہتی تو اپنے شوہر کو وہاں سے فرار کروا سکتی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بے گنار لڑکی کے ساتھ مزید کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے میرے ساتھ بہت ہی غور سے میری چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے میرے بالوں سے مجھے پکڑا مجھے کہنے لگی کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اپنے شوہر سے جان چھڑوا کر تمہاری زندگی سکون میں آ جائے گی تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے تمہارے شوہر کے جانے کے بعد میں تم سے ایسا سلوک کروں گی کہ تم ساری عمر کے لئے پچتاتی رہو گی اور اسی وقت بھی پولیس کمرے کے اندر تاخل ہو گئی میرے شوہر کو اپنے ساتھ پکڑ کر وہ لے کر چلی گئی انہوں نے بھی ایک گہری سانس لی اور شکر ادا کیا کہ ایک سالم بحشی درندے سے میری چان چھوٹ گئی چونکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اس لئے میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے بھی مجھے قبول کر لیں گے اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آزاد کروایا میں دوبارہ سے پر سکون انداز میں اپنے بسر پر بیچی ہوئی تھی ایک گہرا سکون تھا جو میرے پورے وجود میں اترا ہوا تھا اور اس کے جانے کے بعد میری ساس تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سر پر کھڑی ہو کر کہنے لگی آج کے بعد تم یہاں پر ہوگی جب تک میرا پوتا اس دنیا میں نہیں آتا تب تک تم اس گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی اس کی بات سن کر اس وجہ سے موجود تھی کیونکہ میرا شہر رہتا تھا اب آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میرا شہر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے جرم میں جیل گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا وہ اتنی جلدی باہر نکلے گا میں تو چاہتی ہوں کہ اس ساری عمر کے لئے سزا ہو جائے تاکہ یہ باقی لڑکیوں کی زندگی سکون میں آ جائے اور میری ساس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑا اور میرے بال کھینچتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ایک ظالم انسان ہو میرے گھر پر کال کر کے نہ جانے اس نے میرے والدین کو کیا کہا جب میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر واپس آ رہی ہوں تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور مجھے کہنے لگیا کہ تمہارے شہر پر ازام لگایا گیا تمہارے ساتھ اس وقت بہت تکلیف میں ہے تمہیں اپنی ساس کے ساتھ ہونا چاہیے اسی وقت میری ماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ عمرہ کے لئے سعودیہ جا رہی ہے اور ان کی واپسی تقریباً ایک مہینے کے بعد ہوگی لہٰذا میں اپنے گھر واپس نہیں جان سکتی اور یہ خبر میرے لئے بہت بڑی اور بہت تکلیف دے تھی میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میری ساس نے جان بھوچ کر کیا ہے مگر اب میرے پاس ان کی باتیں ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میں خاموشی سے وہی پر رہ گئی شہر کے وہاں سے جانے کے بعد میری زندگی پر سکون ہو گئی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک بہت بڑی تباہی پاکی ہے کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہت عجیب اور غریب باقیات پیش آ رہے تھے اس دن بھی میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرا نام پکا رہا میں جلدی سے اپنی جگہ پر روٹ پیٹھی اور خوف زیادہ نصروں سے اپنی چاروں طرف دیکھنے لگی یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا بلکہ اسے پہلی بھی ہو چکا تھا جب سے میں حاملہ ہوئی تھی تب سے اسی طرح کی آوازیں مجھے سنائی دیتی رہتی تھی کبھی کبار تو مجھے بہت زیادہ خوف آتا میں گھبرا جاتی تھی اور رونا شروع کر دیتی تھی اس وقت بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے تسلی دے رہا ہو میں نے جب اپنی ساتھ سے اس بارے میں بات کہنی کوشش کی تو اس نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور کہا کہ یہ صرف صرف تمہارا وہم ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم کچھ زیادہ ہی ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہو اسی وجہ سے ہی تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تم ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ مجھے کہتی کہ تم تو حافظ قرآن بھی ہو تم تو صورتیں اور آیات پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتی ہو تمہیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو ساس کی بات سن کر کبھی کبار میں بلکل خاموش ہو جاتی تھی اور میں اسے کیا بتاتی کہ کچھ بھی میرے بس میں نہیں ہے میں آیات پڑھنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ آیات بھی مجھے بھول جاتی تھی لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اور اب کی بار میں جلدی سے اپنے کمرے میں اٹھ پیٹھی قریب ہی پڑے ہوئے ڈنڈے کو میں نے تھام لیا میں نے احتیاط کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا میں بہت ہی احتیاط سے بستر سے نیچے اٹھی اس سے پہلے کہ میں باہر جاتی میرا موبائل بج اٹھا میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا تو میرے بھائی کی کال آ رہی تھی میرے چہرے پہ مسکراہت پھیل گی اور تھوڑی دیر بعد جو در کا احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا دوسری طرف سے مجھے اس کی کامتی بھی آواز سنائی تھی اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی کل تک میری بہن بلکل ٹھیک تھی میں اسے مل کر آ رہی تھی اس نے مجھے دعا دی کی تمہارے ہاں بہت ہی سہتمند بچہ پیدا ہوگا مگر آج اس کا ایک دم سے یوں انتقال ہو جانا ایک بہت ہی بڑی بات تھی میں چلی سے اپنی ساس کے کمرے میں بھاگی مجھے اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پایا تھا جب میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کا کمرہ مکمل طور پر خالی تھا تھوڑی تیر پہلی مجھے اس کے کمرے سے باتیں گھنے کی آوازیں سنائی دے گی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ محلے کی کسی عورت کے ساتھ کوئی بحث کر رہی ہے اور ابھی وہ ایک دم سے پتہ نہیں کہاں پر چلی گی تھی میرے شوہر کے جیل میں جانے کے بعد ایک ہفتے تک تو میری ساس نے مجھ سے بہت ہی برا سا رویہ رکھا لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا وہ میرے خیال رکھنا شروع ہو گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھی وہ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور میرے کپڑوں کو استعمال کرتی تھی اور اس کے علاوہ اس نے میرے بچے کے کپڑے منگوا کر رکھے ہوئے تھے ان کپڑوں کے ساتھ نہ جانے وہ کیا کرتی رہتی تھی جب بھی میں اس کے پاس جاتی تھی تو مجھے یہی کہتی تھی کہ تم سب سے پہلا جوڑا اپنے بیٹے کو یہی پہنانا یہ کہنے کے بعد وہ اپنے چند لمحوں کے لئے خاموش جاتی تھی تب اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پورا سرار مسکراہت ہوتی تھی بہن کی موت کی خبر سنکا میں بہت زیادہ در کے جب اس گھر گئی تو وہاں پر مجھے پتا چلا کہ میری بہن پچھلے ایک ہفتے سے مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ پائی میری بہن بہت ہی نیک عورت تھی اس سے سچے خواب بھی آتے تھے اس سے پہلی حالات کے بارے میں پتا چل جاتا تھا وہ میرے ساتھ پہلے کچھ بھی ہوتا تھا اب اس بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سوسیلن تھا میری چھوٹی بہن تو مجھے کہتی تھی کہ یہ سب کچھ معمولی چیزیں ہیں تم ان سے خواب صدا نہ ہوا کرو لیکن وہ مجھے منع کرتی تھی مجھے اب پتا چل رہا تھا کہ میری ساتھ سے ساری حرکتیں پہلے بھی کرتی رہتی تھی لیکن تب مجھے اس کے بارے میں زیادہ ان نہیں تھا کیونکہ میرا اس سے زیادہ ٹکراؤ نہیں ہوا تھا اب جبکہ گھر سے ہم دو لوگ ہی موجود تھے اس وجہ سے مجھے اس کی ساری عادتوں کے بارے میں پتا چل رہا تھا بک تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور میری حالت بھی بہت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی روز رات کو میری ساس میرے پاس ایک مشروب لے کر آ جاتی تھی پہلے دن جب میں نے اسے پیا تھا تو مجھے انٹی ہوں گئی تھی میرا دل بہت بری طرح سے خراب ہونے لگا تھا اس سے زیادہ گندی چیز میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں چکھی تھی جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ پروسرار انداز میں مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی یہ سب کچھ وہی ہے جس کو پینے کے لیے ہر حورت ہی خواہش کرتی ہے اس نے کبھی بھی کھل کر مجھے کوئی بات نہیں کی تھی وہ ہمیشہ ہی کوڈ ورڈز میں مجھ سے مخاطب ہوتی تھی جس کی وجہ سے مجھے ذرا بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی اب میں نے دوبارہ سے اپنی ماں کے گھر جانا شروع کر دیا تھا اور میری بہن کی انتقال کی خبر سن کر اممہ نے سعودیہ جانے کا ارادہ بھی ملتوی کر لیا تھا وہ گھر پہ موجود ہوتی تھی ایک دن میں سین میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانکی دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک بوڑی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی وہ کافی نیک تھی ان کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا یہ عورت ہمارے خاندان کی معزز عورت تھی اکثر ہی ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی یہ مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی اور جب بھی مجھ سے مخاطب ہوتی تھی ان کے لہجے میں میرے لئے صرف پر صرف فکر ہوتی تھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے کندے پہ ہاتھ رکھتے بھی کہنے لگی بیٹا تم دین سے دور کیوں ہو رہی ہو ان کی بات سنکر میں نے حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا وہ پر اسرار انداز میں مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کیا تم جادو پر یقین رکھتی ہو میں نے زور سے ہاں میں سر ہلا دیا اس کے بعد وہ میری ماں کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے کہا کہ تمہاری بیٹی پر کوئی عورت جادو کر رہی ہے اسے کہوں کے پڑھائی شروع کر دیں صرف پڑھائی ہے جو اسے جادو سے بچا سکتی ہے پھر اس نے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ اس کے اندر جو بچہ موجود ہے اسے بھی ابھی ایک لمبی زندگی جینی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ بہت ضروری ہے اس کے بعد اس نے مجھے کچھ دعائیں بتائیں اور کہا کہ اس کا بقائدگی سے ورد کرو اور جس عورت پر تمہیں شک ہے اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز نہ لو اور کوشش کرو کہ میٹھے سے مکمل طور پر گریز کرو عورت کی بات سرنکر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اس نے مجھے کہا کہ تم جادو سے جتنا زیادہ ڈر ہوگی اتنی زیادہ تکلیف اٹھاؤ گی کیونکہ جادو زیادہ تر انہی لوگوں پر اثر کرتا ہے جو خوف زدہ ہوتے ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے تم نے سب سے پہلے اپنی ایمان کو مضبوط بنانا ہے اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی اور مجھے کہا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اپنے حال کی طرف توجہ دو اور اسے بھی پہلے یہ پتہ لگانے کوشش کرو کہ تمہارا ایسا کون سا قریبی ہے جو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے شاید میری قسمت اچھی تھی اللہ تعالی مجھ پر کچھ زیادہ مہربان تھے ایک دن میں رات کے وقت کمرے سے باہر نکلی نہ جانے میرے دن میں کیا یا میری ساس کے کمرے کی طرف میں چلتی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اندر کا منظر دیکھ کے مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا سامنے ہی میری تصویر رکھی ہوئی تھی اور میرے کچھ بال پڑھے ہوئے تھے جن پہ وہ جادو کر رہی تھی اس کے علاوہ ماں پر ایک چھوٹے سے بچے کی بھی تصویر تھی یعنی اس نے میرے بچے کو بھی نہیں چھوڑا تھا بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی میں اسی عورت کے پاس کی اسے مدد مانگی اس نے مجھے کہا کہ میں اس جادو کو توڑنے کی کوشش کروں گی تم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ پڑھائی کو زیادہ کر لو اور اسے اپنا معمول بنا لو اس نے مجھے کہا کہ اپنی ماں کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دو کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے میں نے اپنی ماں کو بھی ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا میری ماں مجھے سینے سے لگا کر بہت روئی تھی انہیں اس بات پر پشتابہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے گندے لوگوں کے حوالے کر دیا تھا جادو تو ٹوٹ ہی گیا تھا لیکن میری قسمت میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اب ہر وقت ہی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا آخری وقت آگیا ہے اور دوسرے طرف میں امید سے بھی تھی میرا پانچ ماں مہینہ بھی چل رہا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا کیس بہت سنگین بن سکتا ہے اگر مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین تھا میں سارا وقت اپنے رب کی عبادت میں لگی رہتی تھی ان کے نام کا ورد کرتی رہتی تھی اور امہ بھی اب میرا بہت خیال رکھ رہی تھی مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا سب شکر ادا کر رہے تھے کہ میری ان ظالم لوگوں سے جان چھوٹ گئی جہاں تک میری ساس اور شوہر کا سوال تھا تو وہ بھی یہاں سے فرار ہو گئے تھے اب نہ جانے وقت لوگوں کی زندگی پر بات کرنے کے لیے نکلے تھے ایک رات میں یہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور پھر اس رات میں نے ایک بہت ہی پیارے بچے کو جنم دیا سب لوگ بہت حیران ہو رہے تھے کہ پانچ مہینوں کے بعد کیسے خوبصورت اور پیارا بچہ اس دنیا میں آ سکتا ہے مگر اس بچے کو دیکھ کر نہ جانے کی مجھے لگ رہا تھا یہ کافی عرصے سے میرے پیٹ میں موجود تھا اور اس دنیا میں سے لانے کے لیے میں نے نو مہینے پورے کیا ہے جبکہ باقی دنیا کو یہ لگتا تھا کہ وہ پانچ مہینوں کے بعد اس دنیا میں آیا ہے اسے حاصل کرنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھی بلا شبہ اس کی شکل اپنے باپ سے ملتی تھی لیکن میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اسے اپنے باپ جیسا بلکل بھی نہیں بننے دوں گی اس کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کروں گی اور اسے ایک نیک انسان بناؤں گی جو کمیہ اس کے باپ میں رہ گئی تھی وہ کمیہ میں اپنے بیٹے میں نہیں رہنے دوں گی تھوڑی عرصے کے بعد میری مرہومہ بہن کے شہر نے میرے گھر میں میرے لیے رشتہ بھیج با دیا امی نے بھی خوشی خوشی وہ رشتہ تیہ کر دیا اور میں بھی اب اپنی زندگی پر مطمئن تھی بلا شبہ ماضی میں بہت سے سکتیاں جھیلیں تھی لیکن اب مجھے جو انسان ملا تھا وہ حد سے زیادہ نیک تھا اور وہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے دعا کی تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو وہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کر لیجئے اس کہانی کے مطالق اگر آپ کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں میسیج کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پامان